دوستو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جو آپ میں ہیں وہ ہر کسی انسان میں نہیں ہوتا جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہر انسان نہیں سوچ سکتا جو آپ کے پاس ہے اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا سب کا سوچنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے سب کی بات کرنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے سب کی کام کرنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے سب کچھ الگ ہوتا ہے جو بات آپ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے دنیا میں ہر انسان کی سوچ الگ ہے بھگوان نے سبی کو الگ الگ بنایا ہے ہر انسان کا اپنا وجود ہے ہر انسان کی اپنی value ہے پر ہم ان چیزوں کو بول جاتے ہیں ہم ہمیشہ وہی چیزیں کرتے ہیں جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے اگر دوسرا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو ہم بھی وہی کرنے لگ پڑتے ہیں اگر دوسرا دکٹر بننا چاہتا ہے تو ہم وہی کرنے لگ پڑتے ہیں ہمارا خود کا کوئی بجود نہیں ہے ہمارا ہر ایک پل دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کرتا ہے ہم دوسروں کو دیکھ کر decide کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہم سب سے بڑی گلتی یہی کر دیتے ہیں ہم خود کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں اور جندگی میں بہت سے لوگوں کی طرح اصفر ہوتے رہتے ہیں آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے کہ آپ کی خود کی بیلیو کیا ہے اور آپ اسے کیسے دکھا سکتے ہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایک بار ایک بڑے سے حال میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے وہاں پر دنیا کا ایک بہت بڑا سپیک کرانے والا تھا اور سب لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے وہاں پر آئے تھے لگ بگ دس منٹ بیٹھ جانے کے بعد میں سپیکر سٹیج پر آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اگر آپ نے میری بات دھیان سے سنڈی تو آپ کی سوچنے کا نجریہ بدل جائے گا آپ کی پوری جندگی بدل جائے گی یہ بات سننے کے بعد میں تو اس کے بعد میں وہ اپنی جیم میں سے پانسوں کا نوٹ نکالتا ہے جو کی بالکل چمچمہ کا نوٹ ہوتا ہے اور اس کو اوپر کر کے سب سے پوچھتا ہے کہ یہ نوٹ آپ میں سے کس کو چاہیے یہ سنتے ہی سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں بس سپیکر کہتا ہے کہ یہ نوٹ میں آپ میں سے کسی ایک کو دوں گا لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا بیٹھ کرنا ہوگا اب بس سپیکر اس نوٹ کو اپنی ملتھی میں بند کر لیتا ہے اور تھوڑی دیر تک اس کو مسلتا رہتا ہے اب اس نوٹ میں سل پڑ گئے تھے اور وہ نوٹ تھوڑا قرآنیں دکھنے لگا تھا اور بر ایک کنارے سے تھوڑا پھٹ بھی گیا تھا اس کے بعد بس سپیکر پھر سے نوٹ کو اوپر کر کے سبی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اب یہ نوٹ کس کو چاہیے اس بار بھی سبی لوگ اپنے ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں تب بس سپیکر اس نوٹ کو جمیل پر گرا دیتا ہے اور اس نوٹ کو تین چار بار رگڑ کر اس نوٹ کو پھر سے پرانا کر دیتا ہے اور اچھی طرح پرانا ہونے کے بعد میں اس پہ مٹی لگ جاتی ہے اس نوٹ کو وہ پھر سے اٹھاتا ہے اور پھر سے اس نوٹ کو اوپر کر کے سبی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اب یہ نوٹ کس کو چاہیے اور اس بار بھی سب کے سب لوگوں نے ہاتھ اوپر کر دیئے سپیکر اب نوٹ کو پھر سے نیچے گرا دیتا ہے اور اس پر کود کود کر دونوں پیروں سے رگڑ دیتا ہے اور اس کے اوپر چائے بھی گرا دیتا ہے اس کے اوپر کلر بھی گرا دیتا ہے اب نوٹ اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی اس نوٹ کو دیکھتے ہی پہچان نہیں پاتا وہ بہت گندہ کاغج کا ٹکڑا لگ رہا تھا اب یہ بیکار ہے اس دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سپیکر نے ایک بار پھر سے اس نوٹ کو اٹھایا اور پھر سے لوگوں سے پوچھا اور اس بار بھی سب کے سب نے اپنے ہاتھ اوپر کر دیئے وہ نوٹ کتنا گندہ ہو چکا تھا اس کے اوپر مٹی لگی تھی اس کے اوپر چائے کے داگ لگے تھے اس کے اوپر کلر کے داگ لگے تھے وہ سائٹ سے پھڑ چکا تھا وہ اتنا گندہ لگ رہا تھا کہ اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے پھر بھی اس کی ویلیو پانسو روپے ہی تھی جندگی کئی بار ہمیں بڑے بڑے چھٹکے دیتی ہے آپ اگزام میں فیل ہو جاتے ہیں یا جوب سے نکال دی جاتے ہیں یا انٹریویو میں آپ سلیکٹ نہیں ہو پاتے دوستو جب آپ کا برا سمجھ چل رہا ہوتا ہے اور آپ سیچویشن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ سفلتا کے لائک ہی نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بیٹر ہیں اور دوسرے لوگ آپ سے زیادہ اچھے ہیں اور آپ کسی کام کے ہی نہیں ہو آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہمیشہ آپ دوسروں کی پرسنسہ کرتے رہتے ہو آپ خود کو بھول جاتے ہو آپ خود کی ہمیشہ برائی ہی کرتے رہتے ہو ہمیشہ یاد رکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بار سیچویشن کا سامنا کر چکے ہو آپ کتنی بار فیل ہو چکے ہو آپ کی بیلیو ہمیشہ وہی رہے گی جو پہلے تھی آپ کے پاس کچھ خاص ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اور یہ کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا اب تک سکسس نہیں میرنے کی سب سے بڑی بجا یہی تھی کہ آپ اپنی بیلیو کو ہی نہیں پہچان پائے آپ کی بیلیو کم نہیں ہوئی ہے دوستو آپ اب بھی اپنے بارے میں کتنا لو فیل کر رہے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بارے میں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں جو آپ کی بیلیو کو سمجھتے ہیں وہ آپ کی بیلیو کو سمجھتے رہیں گے جو آپ کو نہیں سمجھتے اس کے لئے آپ جتنا بھی پریتن کر لیں وہ آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے اس لئے آپ اپنی بیلیو کو خود کو دکھائیں آپ اپنی بیلیو کو پہلے خود سمجھیں کہ ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے آپ خود کے اندر کی پوٹینشل کو بہا نکالیں جب آپ خود کے اندر کی پوٹینشل کو بہا نہیں نکالیں گے تب آپ سکسس نہیں ہو سکتے آپ ہمیشہ دوسروں کی پرسنسہ کرنے میں لگے رہتے ہیں آپ خود کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ خود کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی چیز ہے جو ہم کچھ کر سکتے ہیں جب آپ پوری دریڑ ساتھ سے پورے سنکلب کے ساتھ میں کچھ کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے اس کام کو گر پائیں گے دوستو جو آپ کے پاس پاور ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے ہر انسان کے پاس ایک اپنی پاور ہے جس کے ثروب وہ اپنا فیوچر ڈیسائٹ کرتے ہیں جس کے ثروب وہ اپنے فیوچر میں سکسس ہوتے ہیں ایسے تو 99% لوگ کیوں نہیں سکسس ہو پاتے وہ اسی لئے نہیں سکسس ہو پاتے کیونکہ وہ اپنی بیلیو کو ہی نہیں بہشان پاتے ہیں میں نے کل بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا جو کہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یا تو آئی وٹن میں ڈال دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 99% لوگ کیوں اسفل رہتے ہیں کیوں 1% لوگ ہی امیر بن پاتے ہیں تو یہی سب سے بڑا کارن ہے کہ وہاں پر جو لوگ اپنی بیلیو کو نہیں سمجھ پاتے وہی لوگ جو وہ انسکسیسکول رہتے ہیں سکسیسکول لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی بیلیو کو پہچانتے ہیں جو اپنے پوٹینشل کو پہچانتے ہیں وہ چیز کو کر پاتے ہیں جو ان کے پاس میں بہت اچھے سے کرنے کی طاقت ہے آپ کسی بھی چیز کو تب ہی اچھے سے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس میں اس چیز کی پوری نولیج ہو آپ ایسے کسی کام کو نہیں کر سکتے اگر آپ کا من کر رہا ہے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے اگر آپ ڈاکٹر بن بھی جاؤ گے تو آپ کا من بہاں پر نہیں ٹکے گا اسی لئے ہمیشہ پہلے اپنی بیلیو کو پہچانیں کہ آپ کی خود کی بیلیو کیا ہے آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا من جہاں پر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ وہی چیز کریں پہلے آپ اپنی بیلیو کو پہچانیں جو کی آپ کے سکسیسپل ہونے میں بہت کام آئے گی تو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کافی نولیج ملا ہوگا اور اس ویڈیو سے اگر آپ کی لائٹ میں کوئی بھی بیلیو ایڈ ہوئی ہو کوئی بھی آپ کی سوچ میں پربرکتن آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پہلی بار اگر ہمارے چینل پر وزر کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے